السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں؟ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج جی میں آپ کے ساتھ بیف یخنی پلاؤ کی وہ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بس آپ نے ایک دفعہ اس کو فالو کرنا ہے اور آپ نے ماسٹر ہو جانا ہے بیف یخنی پلاؤ بنانے میں سوفٹ اینڈ ٹینڈر قسم کی اس کی بوٹی بنے گی ایک ایک چاول کا دانا کھلا ہوگا دیکھتے جو اور سمجھتے جو بہت آسان ریسپی ہے آدھا کلو چاہیے ہوگا ہمیں گوشت کا اور آدھا کلو ہی ہمیں چاہیے ہوں گے جاول یخنی پلاؤ کے اندر ہمیشہ ہڈی والا گوشت استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس کی یخنی نکالنے ہوتی ہے ساتھ ہی اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے ڈیڑھ لیٹر پانی کا ہر ایک چیز ساری ریشوز آپ نے سیم سٹیپ بیسٹیپ فالو کرنی ہے آپ کا بیف یخنی پلاؤ بھی ہنڈر پرسن اسی طرح سے بہت فلیور فول اور ایک ایک دانا کھل کے تیار ہوگا سابت مسالوں میں ہمیں چاہیے تقریباً دو بڑے دارچینی کے ٹکڑے دو تین سبز الائچیاں ایک ٹی سپون بھر کے زیرہ ایک ٹی سپون بھر کے کالی میٹ سابت چھے ساتھ لونگ اور اگر بڑی الائچی ڈالنا چاہتے ہو وہ بھی ڈال لو اس کی بھی بڑی پیاری خوشب آتی ہے ساتھ ہی ہمیں چاہیے ہوں گے دو تیبل سپون بھر کے سابت خوشک دھنیا اور ایک ٹی سپون بھر کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سونف کا اب اگر آپ چاہتے ہو آپ ان سارے کے سارے مسالوں کو پوٹلی بنا کر بھی ڈال سکتے ہو لیکن مجھے یہ مسالے تھوڑا اسے سابت اس طرح سے موہ میں آتے ہوئے اچھے لگتے ہیں آگے میں آپ کو بتا دوں گے آپ اس کو کس طرح سے ریموف کر سکتے ہو کوئی ٹینشن نہیں لینی آپ نے یہ جی اب اس کے نیچے جلا دیں گے آگ ایک بلب ڈال دیا اس کے اندر ہم نے لہسن کا ایک انچ ادرکت کا ٹکڑا ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اس کو اس طرح چار حصوں میں کر کے رفلی اس کے اندر ڈال دیں گے اور درائی سپائسی اس کے اندر اس کے اندر صرف اور صرف ابھی ہم نے ڈالا ہے نمک کا جو کہ ڈیر ٹی سپون نمک ہے اچھے سے مکس کر کے اب آپ نے اس کو کور کر کے تب تک پکانا ہے کہ اس کو دو تین وائلز آ جائے اچھی طرح سے اس طرح سے دو تین وائلز آ گئے اب اس سے کیا ہوگا جتنی بھی وہ بیف کی سکم ہے وہ اوپر آ جائے گی یعنی یہ جو بلیک لیک آپ کو سائیڈ پر نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے ریموف کرنا ہے لازمی ٹھیک ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی وہ جو گندگی ہوتی ہے بیف کی بیسیکلی یہ وہ ہوتی ہے جو اوپر آ گئی ہوتی ہے آپ نے اس کو اچھے سے ریموف کر لینا ہے پوری یخنی کو ہم کلین کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈھکے رکھتیں گے اب آپ نے بیف کو پکانا ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا کیونکہ جو بیف یخنی پلاؤ ہوتا ہے اس کی بوٹی کو ہم نے کرنا ہوتا ہے فل ٹینڈر اب ڈیپینڈ یہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کون سے سائیڈ کا یعنی کون سے پارٹ کا میٹ یوز کر رہے ہو سب سے بیسٹ قسم کا جو یخنی پلاؤ بن کر تیار ہوتا ہے وہ گردن کے میٹ کا ہوتا ہے ویسے آپ کا جو بھی دل کرتے آپ یوز کر سکتے ہو اب ہمارا جو بیف ہے وہ اچھے سے سافٹ ہو چکا ہوا ہے ڈیڑھ گھنٹا پکانے کے بعد کیا ہوگا جو ہم نے ڈیڑھ لیٹر پانی ڈالا تھا اس میں سے آدھا لیٹر پانی یوز ہو چکا ہے اب ہمارے پاس ایک لیٹر یخنی پچ کے تیار ہوگی بہت ہی سمپلیفائی کر کے میں آپ لوگوں کو اسی لیے سمجھا رہی ہوں کہ ہم نے جو ڈیڑھ لیٹر ڈالا تھا پانی کا اب وہ اس کے اندر سے ایک لیٹر یخنی ہمارے پاس بن کر تیار ہوئی ہے گوشت بغیرہ ہم نے سارا الگ کر لیا اس کے اندر سے جو ثابت والا لہسن اور ادرک ہے اس کو ہم ڈسکارٹ کر دیں گے یخنی کو آپ چھان کے اس ٹائم پر سائٹ پہ کر لو اب جی اس کے اندر ڈال دیں گے دو ڈوئی بھر کے گھی اس کے اندر گھی تھوڑا سا کھلے ہاتھ کا جاتا ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی اس کے اندر ڈال دیں گے ایک بڑے سائز کے انین کو باریک سلائس کر کے جو فل سائز انین ملتا ہے اتنا آپ سمجھ لو اور اگر وزن میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قریباً دو سو گرام کی قریب ہوگا ہے پلکل باریک کر کے ہم نے اس کو سلائس کرنا ہے تاکہ اس کی کوکنگ کا پروسیس پہ فاسٹ ہو سکے اور این پر یہ چاولوں میں نہ موں میں بھی نہ آئے اب جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو آپ کے پلاؤ کا کلر ہے وہ ٹوٹل ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پیاس کا کلر کیسے ہے جتنا آپ ڈاک کر دو گے اتنا ہی آپ کے پلاؤ کا کلر بھی ڈاک ہوگا یہ جی اب ہم نے آدھا کلو چاول ہیں ان کو بھی گو کے رکھ دیا ہوئے ساتھی ہم نے تین چار ہری مرچیں ہاف انچ ادرکا ٹکڑا سات آٹھ جیوے لہسن کے ان کو الگ سے چاپ کر لینا ہے اس کے اندر ٹماٹر بلکل بھی نہیں جائیں گے لیکن اس کے اندر ایک سیکرٹ انگریڈیونٹ جائے گا جس کے وجہ سے ہمارے چاول کا ایک ایک دانہ کھل کے تیار ہوگا اور ہمیشہ پلاؤ بنانے سے پہلے چاول نہ بھی گو کے رکھا کریں جتنے بھیگے وے چاول ہوتے ہیں وہ پلاؤ اور بریانی وغیرہ کے اندر بہت بہت اچھے کھل کے تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جی اب ہم نے آدھا کپ پانی کے ساتھ جو ادرک لہسن اور ہری مرچ کو چاپ کر کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے گولڈن براؤن کرنا ہے ہم نے پیاس کو پیاس کو ہم نے زیادہ ڈارک براؤن سائیڈ پر نہیں لے کر جانا ٹھیک ہے یہ جی اب تقریبا ایک سے ڈیڑھ منٹ ہم نے اس کو اچھے سے بھننا ہے ادرک لہسن کو جب بھی بھنائی کے لیے ڈالتے ہیں نا اس کے اندر ساتھ میں مسک تھوڑا سا پانی ڈال لیا کریں ایک سے ڈیڑھ منٹ پکانے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دیا اپنا گوشت اس کو اچھے سے بھنیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون دردری کٹی لال مرچ ایک ٹی سپون بھر کے کالی مرچ دردری کٹی وی ایک ٹیبل سپون بھر کے سکھا دھنیا سابت دو چھٹکی اجوائن ہاف ٹی سپون گرم مسالہ یہ سارے ڈرائی سپائسز کو ہم اچھے سے کوک کریں گے اب آپ سوچ رہوں گے کہ نمک زیادہ ہو جائے گا نمک بلکل بھی زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے ڈرائی سپون پہلے ڈالا تھا وہ یخنی کے حساب سے تھا ایک ٹی سپون جو ڈالا ہے وہ چاولوں کے حساب سے آدھا کلو چاول کے اندر آرام سے دو سے ڈھائی سپون نمک کے ڈل جاتے ہیں اب جی آپ چیک کرو ہماری یخنی کتنی پرفیکٹ بیٹھی ہے تین کپ چاول بنتے ہیں جو میرے پاس یہ والا کپ ہے آدھا کلو چاول اس میں بنتے ہیں تین کپ تو جو مجھے یخنی چاہیے ہوگی وہ چاہیے ہوگی چھے کپ پورے چھے کپ یخنی اسکندر بن کر تیار ہوئی تھی اور اگر آپ کی یخنی ایکسٹرا بن گئی ہے تو ماشاءاللہ سے سب کے گلے خراب ہوئے میں لاہور کے اندر گھر والوں کو پھر لاہو سب کے گلے ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ جب ایک بوائلہ نکا ویٹ کریں گے اور ساتھی اسکندر جو ہمارے آدھا کلو بھیگے ہوئے چاول ہیں وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اب ٹپ یہی ہے کہ آپ نے چاولوں کو نہ بھیگونا ضرور ہے اس سے چاول کا بہت زیادہ نا فلیور انہینس ہو جاتا ہے جب میں بھی پہلے بنایا کرتی تھی مجھے لگتا تھا ایسا کہ نہیں بھیگونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن فرق واقعی میں پڑتا ہے اس لیے آپ نے بھی پہلے بھیگو کے رکھنے ہیں اس کے بعد جی اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے ہم تقریباً تب تک کہ اس کو ایک بوائل آ جائے اچھا ایک بوائل آنے کے بعد آپ نے جو ڈھکن ہے نا اس کو ہٹا کے کوک کرنا ہے آگے میں آپ کے سامنے کوک کروں گی آپ کو سمجھ آ جائے گی بہت سارے یخنی والے چاول خراب کرنے کے بعد یہ ٹپ میرے ہاتھ لگی ہے کہ اس طرح کا بس ببل آنا سٹارٹ ہو گیا یعنی کہ چاول اس کے اندر کوکنگ کی پروسیس میں چلے گئے ہیں اب جی بس آپ نے ڈھکن ہٹا دینا ہے اور اب آپ نے اس کو کوک کرنا ہے ہمیشہ کوئی بھی جو یخنی والے چاول ہوتے ہیں یا کوئی بریانی ٹائپ ہوتی ہے نا اس کو کھلے مو والے برتن کے اندر بناتے ہیں یہ تھا جی میرا سیکرٹ انگریڈینٹ ایک ٹی سپون سرکا کیونکہ ہم نے اس کے اندر کھٹاس کے لیے کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا اب سرکے سے کیا ہوگا چاول کا دانہ بھی کھل کے تیار ہوگا اور یہ چاول آپس میں چپکے گا بھی نہیں چاول کا دانہ ٹوٹے گا بھی نہیں اور جی اس کے اندر کھٹاس کا ایلیمنٹ کم تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا یخنی والے پولاؤ کے اندر ہمیشہ تقریباً آدھا کب جب یخنی رہ جاتی ہے نا تو اس کو دم لگا دیتے ہیں دم لگانے آپ نے پورے بیس منٹ کا اور بیس منٹ کے دم کے بعد آپ نے دس منٹ کے لیے بلکل ڈھک کے نہ اسی طرح چھوڑ دینا چاولوں کو آپ نے اس کو کھولنا نہیں ہے کھولنے کے بعد اس کی شکل چیک کریں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری نکلی ہے یہ تھی جی آج کی ریسیپی میں امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو مس لائک کر دیں کبھی پیارا سا کمنٹ چھوڑ دیں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں کمنٹ کر دیں اللہ حافظ